آپ ہماری پڑوسی ہو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اچھے پڑوسیوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے آپ یہاں ہی رہیں گی آپ کے بیٹے کی طرح میری بیٹی بھی بہت سندر ہے مجھے یہ رشتہ سریعکار ہے مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا میرا بیٹا آپ کو پسند آ ہی جائے گا چاند جیسا ہے میرا بیٹا رشتے تو اور بھی بہت تھے پرانتو میں اپنے بیٹے کی شادی کسی غریب پریوار میں نہیں کرنا چاہتا تھا ہم تو بہت امیر ہیں ہمارا بڑا کاروبار ہے اور پورے جنگل میں کوئی نہیں ہے جو ہماری پرابری کرے گوری بہن باقی سب تو ٹھیک ہے ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی بتائیں بتائیں بہن جی کیا بات ہے آپ کے گھر کے پاس میں جو ایک ٹوٹا سا گھر ہے وہ کس کا ہے وہ وہ گھر ایک غریب چڑیا کا ہے ہمارا اس چڑیا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہم نے کبھی اس سے بات بھی نہیں کی مجھے اچھا نہیں لگا جب میرے رشتے دار آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی غریبوں کی بستی میں کی ہے کسی طرح سے اس چڑیا کو وہاں سے بھگا دو واقعی سب ٹھیک ہے آپ چنتہ نہ کریں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے ہم اس چڑیا کو یہاں سے بھگا دیں گے پھر وہ بڑھی کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کی بات تیع کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے پاپا وہ چڑیا آنٹی کیسے بھاگے گی یہاں سے اگر وہ نہ گئی تو کیا میری شادی نہیں ہوگی امیر پریوار میں بھاگے گی بھاگے گی کیوں نہیں تمہارے پاپا ایسے الٹے کام بہت اچھے سے کرتے ہیں گوری میں ابھی چڑیا کے پاس چاہ کر اسے سمجھاتا ہوں کالو بھییا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ میں یہاں سے کیوں چلی جاؤں میرا گھر ہے یہ ٹوٹا ہے تو کیا ہوا مجھے اپنے گھر سے بہت پیار ہے اگر تم یہاں سے نہیں جاؤگی تو میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوگی تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا کہیں غریبوں کی بستی میں چلی جاؤ اگر نہ گئی تو میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گا یہ سن کر چڑیا بہت ڈر جاتی ہے نہیں نہیں کالو بھییا میں چلی جاؤں گی میں چلی جاؤں گی آپ میرے بیٹے کو کچھ مت کہنا یہ ہوئی نہ بات مجھے پتا تھا تم سمجھدار ہو میری بات سمجھ جاؤگی کیکی کچھ دنوں بعد میری شادی ہے بہت مجھا آنے والا ہے ترہاں ترہاں کے بھوجن ہوں گے خوب مستی کریں گے ہم سب دوست مل کر جگو کیا ککو بھی آئے گا تمہاری شادی میں نہیں وہ غریب ہے ممہ پاپا کو غریب پکشی پسند نہیں ہے اور میری ہونے والی ساس بھی غریب پکشیوں کو پسند نہیں کرتی کالو کا بیٹا جگو اور کبوتر کا بیٹا کیکی ایسے بیٹے ہوئے تھے کہ وہاں ککو بھی آ جاتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو جاؤ اور کہیں اور جا کر بیٹھ جاؤ جگو ککو بھی ہمارے ہی جنگل میں رہتا ہے آپ اسے یہاں بیٹھنے سے کیوں منع کر رہے ہو ہم سب دوست مل کر جھنے پر جاتے ہیں آپ کو بھولانے آیا تھا ہا 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 جھنے پر اور وہ بھی تمہارے ساتھ میرے ممہ پاپا تو تمہیں جنگل سے ہی نکالنے والے ہیں میں تمہارا دوست نہیں ہوں تم غریب ہو اور میں امیر کوا جگو جگو ہے نام میرا ککو روتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے رات ہو جاتی ہے ککو اپنی ممہ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا ممہ آج آپ چپ چپ کیوں ہیں کچھ نہیں بیٹا بس ایسے ہی ممہ مجھے سب پتا ہے وہ دوست کوے ہمیں جنگل سے نکالنا چاہتے ہیں نا مجھے جگو نے سب بتا دیا ہے ہاں بیٹا ہم یہاں نہیں رہیں گے ہم کل آپ کی نانو والے جنگل میں چلے جائیں گے نہیں ممہ ہم اپنا گھر کیوں چھوڑ کر جائیں وہ کوے ہی یہاں سے کیوں نہیں چلے جاتے بیٹا ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ امیر اور ہم غریب ہیں ہمیں ہی جانا ہوگا پھر چڑیا رونے لگ جاتی ہے جسے دیکھ کر اس کا بیٹا کوکو بھی رونے لگ جاتا ہے دوسرے روج گوری کووی اپنے بیٹے جگو سے کہتی ہے جگو جاؤ اور بیوٹی پولر سے اپنا فیشل کرواؤ اور ہاں بیوٹی پولر والی آنٹی سے کہنا کہ اچھے سے کالا کرے تمہیں کووے کالے ہی اچھے لگتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں ممہ ممہ اور وہ چڑیا تو چلی جائے گی نا جنگل چھوڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غریب چڑیا کی بجا سے میری شاتی ہی رک جائے جاؤ جاؤ تم بیٹا آپ کے پاپا کل چڑیا کو بتا آئے تھے پھر جگو اپنے گھر سے نکلتا ہے جگو بہت خوش تھا وہ بہت تیجی سے اڑ رہا تھا اڑتے ہوئے بے خیالی میں جگو ایک پیٹ سے ٹکرا جاتا ہے اس کے سر میں ایک چوٹ آتی ہے اور جگو گر جاتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ممہ میں ندی سے پانی پیاؤں ہاں بیٹا جلدی آنا پھر ہمیں گھر چھوڑ کر دوسرے جنگل بھی جانا ہے اگر نہ آنگے تو پھر سے وہ کوئے لڑائی شروع کر دیں گے کوکو اپنے گھر سے نکلتا ہے اڑتے اڑتے کوکو کا دھیان ایک پیڑ کے نیچے جاتا ہے وہاں جگو گیرا پڑا تھا کوکو ترنت وہاں اترتا ہے جگو جگو تمہیں کیا ہوا ہے تمہارے سر سے تو بہت خون بہ رہا ہے جگو تو بھی ہوش تھا پھر کوکو جگو کو اٹھاتا ہے اور اسے جلدی سے بلبل کے پاس لے جاتا ہے بلبل آنٹی جلدی سے جگو کے پٹی کر دیں یہ مجھے گیرا ہوا ملا ہے اس کے سر پر تو گہری چوٹ آئی ہے میں ابھی اسے دیکھتی ہوں پھر بلبل جگو کے سر پر پٹی بان دیتی ہے اور اسے دوا دیتی ہے میں میں کہاں ہوں میرے سر میں بہت درد ہے جگو تم ٹھیک ہو میں آپ کو بلبل آنٹی کے پاس لے آیا تھا گوری اور کالو بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں ہوئی میرا چاند میرا جگو بلبل ٹھیک تو ہے نا میرا بیٹا آپ چپ کر جائیں آپ کا بیٹا اب ٹھیک ہے وہ تو اچھا ہوا جو کوکو اسے میرے پاس لے آیا اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا ممہ پاپا میں پارلر جا رہا تھا کہ خوشی خوشی میں پیٹ سے ٹکرا گیا اور کوکو مجھے اٹھا کر یہاں لے آیا ممہ آج سے کوکو میرا دوست ہے نہیں جگو میں غریب ہوں اور آپ امیر میں اور میری ممہ تو آج جنگل چھوڑ کر جا رہے ہیں نہیں کوکو بیٹا آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں امیر ہو یا غریب پڑوسی تو پڑوسی ہی ہوتا ہے اگر آپ آج میرے بیٹے کی جان نہ بچاتے تو میرا بیٹا مر جاتا آنٹی اب میں جاتا ہوں ممہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی کوکو بیٹا اتنی دیر کیوں کر دی گھر آنے میں آپ کو پتہ تو ہے ہمیں بہت دور جانا ہے ابھی کوکو چھپ ہی تھا کہ وہاں گوری اور کالو آ جاتے ہیں چڑیا بہن ہمیں ماف کر دو گوری روتے ہوئے ایسا کہتی ہے چڑیا آپ ہماری پڑوسی ہو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اچھے پڑوسیوں سے بھڑ کر کچھ نہیں ہے آپ یہاں ہی رہیں گی ہوا کیا ہے مجھے کچھ بتائیے دو کووے بھی یا پھر گوری چڑیا کو ساری بات بتاتی ہے آج سے میرا ایک نہیں دو بیٹے ہیں ایک جگو اور دوسرا کوکو پھر وہ سب خوشی خوشی وہی رہتے ہیں پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں سیخ ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی کو کمجور مت سمجھو کیونکہ کیا پتا کہ کب کمجور ہی مشکل سمیں میں ہماری مدد کر دے گوری کبھی نے دو انڈے دیے ہوئے تھے جن میں سے ایک انڈا فوٹتا ہے اور اس میں سے ایک بیٹا کبھا باہر نکلتا ہے آ گیا آ گیا میرا سندر سا بیٹا انڈے سے باہر آ گیا گوری جب تک ہمارا دوسرا انڈا فوٹے گا میں تب تک اپنے دونوں بیٹوں کے لیے پھوچن لے آتا ہوں جلدی آنا کہیں جا کر سونا جانا گوری میں یوں گیا اور یوں آیا تم گھونسلے میں ہی بیٹھو کالو کبھا بھوچن لینے چلا جاتا ہے کیا بات ہے کبھے آج بڑے خوش نجر آ رہے ہو میرے انڈے سے بیٹا نکلا ہے اور میرا دوسرا انڈا بھی فوٹ نہیں والا ہے اس میں سے بھی بیٹا ہی نکلے گا بہت 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 بھدائی ہو کبھے میں اپنے بچوں کے لیے بھوچن لینے آیا ہوں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ مجھے بھوچن کہاں سے ملے گا ندی کے پاس گیا تھا میں صبح اور مجھے وہاں سے بھوچن مل گیا تھا تم بھی وہیں جاؤ گوری دیکھ رہی تھی کہ اس کا دوسرا انڈا بھی فوڑتا ہے اور اس میں سے بھی ایک بچہ باہی نکلتا ہے ماما ماما میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے ماما کچھ کریں مجھے بہت درد ہے جب میں نے پاؤں سے انڈا توڑا تو میرے پاؤں میں درد شروع ہو گیا ہائے بے مر گئی یہ تو بیٹی ہے اور وہ بھی لنگڑی اب میں کیا کروں گی کالو تو مجھے کھڑ سے نکال دے گا ماما ماما پاپا کب آئیں گے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے ماما مجھے بھوچن بات میں دے دینا پہلے میرے درد کا کچھ کریں کالو کا وابی بھوچن لے کر واپس آ جاتا ہے گوری یہ کیا یہ تو لڑکی نکلی ہے انڈے سے کالو جی میرا کوئی دوش نہیں ہے ہمارے دوسرے انڈے سے بیٹی کووی ہی نکلی ہے اور وہ بھی ایک ٹانگ سے اپاہج ہے کیا کیا اپاہج ہے تمہاری بیٹی کالو جی آپ چندہ نہ کریں میں نے اس کا اپائے سوچ لیا ہے آپ بس میرے بیٹے کے پاس بیٹھیں میں اپنی بیٹی کی دوا لے کر آتی ہوں ہاں ہاں ماما جلدی کریں جلدی سے مجھے دوا لے دیں اب ساری جندگی میں دوا ہی لے کر دیتا رہوں گا اس اپاہج بیٹی کو کالو تھوڑا میرے پاس آؤ پھر گوری کالو کے کان میں کوئی بات بتاتی ہے جسے سن کر کالو کا واب خوش ہو جاتا ہے جاؤ گوری ایسا ہی کرو تم تو جانتی ہو میں اچھا اچھا چھپ کر جاؤ میں جا رہی ہوں پھر گوری کبوی اپنی بیٹی کو اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے گوری اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل کی دوسری دشاں میں چلی جاتی ہے اور ایک سوکھے پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے ماما یہاں تو کوئی ڈکٹر نہیں ہے ہم دوا کہاں سے لیں گے بیٹی یہ کیا ہوا میں تو راستہ ہی بھول گئی ہوں تم یہیں بیٹھو میں راستہ دیکھ کر آتی ہوں ماما جلدی آنا میرے پاؤں میں بہت درد ہے میں ابھی آئی گوری اڑتی ہے اور واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے لگا آئی ہو ٹھکانے اپنی بیٹی کو ہاں میں اسے وہاں چھوڑ آئی ہوں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی چلو اب میرے بیٹے کو بھوچن کھلا دو بہت بھوکا ہے میرا بیٹا نہ جانے ماما کہاں چلی گئی ہے ابھی تک ماما لوٹی کیوں نہیں ہے میرا پاؤں میرے پاؤں میں بہت درد ہے ماما جلدی آ جائیں ہاں ہاں وہ چھوٹی کبھی ایسے رو رہی تھی ماما مجھے کب سے کسی پکشی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے کیا آپ نے بھی سنا ہے ہاں کککو بیٹا میں دیکھتی ہوں شاید کوئی پکشی رو رہا ہے چڑیا اپنے گھر سے نکلتی ہے تھوڑی ہی دور اسے پیڑ کی ایک ڈال پر کوئی چھوٹا پکشی بیٹھا دکھائی دیتا ہے چڑیا وہاں جاتی ہے چھوٹی کبھی آپ کون ہو میں کون ہوں مجھے تو نہیں پتا میں کون ہوں میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے میری مممہ صبح مجھے میری دوالے نے یہاں لائی تھی اور میری مممہ راستہ بھول گئی وہ راستہ دیکھنے گئی تھی اور اب تک لوٹی ہی نہیں ماسوم چھوٹی کبھی آپ کیا جانو کہ آپ کی مممہ آپ کو یہاں کیوں چھوڑ گئی ہے ہمارے سماج میں آپ آہج لڑکیوں کے لئے کہاں جگہ ہے آنٹی آنٹی میرے پاؤں میں بہت درد ہے آپ کہیں سے میری مممہ کو ڈھونڈ کر لادیں بیٹی آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دوا لے کر دیتی ہوں پھر چڑیا چھوٹی کبھی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ بل بل کے پاس چاہتی ہے میں نے درد کی دوا دے دی ہے یہ کبھی اب سو گئی ہے بل بل بہن اس کی ٹانگ مجھے ٹیڑی لگ رہی ہے انڈے سے نکلتے سمیں چھوٹ آگئی ہے اس چھوٹی کبھی کے پاؤں پر اگر آپ اسے یہ دوا دیں گی اور ہر روج کسرت کروائیں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی پھر چڑیا چھوٹی کبھی کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف اڑتی ہے مممہ یہ کون ہے بیٹا اس کی مممہ اسے ویرانے میں چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے پرانتو کیوں مممہ کیونکہ یہ اپاہج کبھی ہے اس کی ٹانگ بہت کمجور ہے بہت گندی ہیں اس کی مممہ میں اپنی بہن سے کھیلا کروں گا اور اپنی بہن کو بھوچن بھی لا کر دیا کروں گا سمیں گجٹا گیا اور پھر کبھی اور کبھی کا بیٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے انہوں نے اس کا نام جگو کوا رکھا تھا کوا اور کبھی اب بڑھے ہو گئے تھے ایک دن جگو کوا اس کی مممہ اور اس کا پاپا بھوچن لے کر گھر واپس لوٹ رہے تھے کہ تیج ہوا سے ایک بڑی ڈال ٹوٹ کر ان پر گر جاتی ہے کالو وہیں مر جاتا ہے ہائے ہائے میرا کالو میرا کالو مر گیا جگو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس دشاں میں جانا ٹھیک نہیں ہے مممہ میں نے کونسا وہ ڈال پکڑ کر ماری ہے پاپا کے اس میں میرا کیا دوش ہے چلو اب گھر چلیں مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے تمہارا پیتا مر گیا اور تم ہو کے بھوک بتا رہے ہو پھر گوری کبوی روتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ گھر واپس اڑتی ہے گھر کے پاس چاہ کر گوری کبوی گر جاتی ہے اس کا بیٹا جگو اسے اٹھا کر گھونسلے میں رکھ دیتا ہے جگو میرا پنک میرا پنک شاید ٹوٹ گیا ہے جاؤ اور جلدی سے بل بل ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ ممہ رات سونے سے پنک ٹھیک ہو جائے گا اور ویسے بھی ابھی میں تھکا ہوا ہوں ایسا کہتے ہوئے جگو کبوہ سو جاتا ہے اور گوری کبوی رونے لگ جاتی ہے بھئیہ چلے اب گھر چلے ہماری ممہ ہمارا انتجار کر رہی ہوں گی کیکی بہن چلو آج گھر دوسری دشا سے جاتے ہیں وہ دونوں اپنے گھر کو اڑتے ہیں راستے میں انہیں ایک پیڑ پر ایک خونسلے میں گوری کبوی روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بہن چلو تو دیکھیں وہ سامنے وہ کبوی کیوں رو رہی ہے آنٹی آپ کیوں رو رہی ہے گوری کو یہ آواز سنی سنی محسوس ہوتی ہے بچوں میرا پنک ٹوٹ گیا ہے آنٹی یہ جو سو رہا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے کیا ہاں یہ میرا بیٹا ہی ہے تو آپ اسے کہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے مجھے پتہ ہے آنٹی آپ کے بہت درد ہو رہا ہوگا جب میری ممہ مجھے ویرانے میں چھوڑ گئی تھی تب میرے پاؤں میں بھی بہت درد ہو رہا تھا پرنک میری ممہ کو مجھ پر جرہ دیانہ آئی آنٹی پتہ ہے میری ممہ نے بہنہ کی دوا بل بل سے لی تھی اور میری بہنہ ٹھیک ہو گئی آپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ بل بل کے پاس جائیں وہ دونوں بچے ایسے بولے جا رہے تھے اور گوری خاموش بیٹھی کیکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ ہی اس کی ممہ ہے جو اسے ویرانے میں چھوڑ گئی تھی وہ دونوں بہن بھائی اٹھ جاتے ہیں اور گوری کوی اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور یاد کر رہی تھی اس سمیں کو جب اس نے وہ پاپ کیا تھا جس کی سزا اسے آج مل رہی تھی